آج کی ویڈیو میں آپ کو کرن مہرہ کے ارسٹ ہونے کے بعد دیئے گئے فرسٹ انٹرویو کے بارے میں بتائیں گے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ کرن مہرہ کو ان کی وائف نیشہ راول کی درچ کرائی گئی ایف آئی آر پر ٹیوزڈے مارننگ کو ممبئی پولیس نے ارسٹ کیا تھا نیشہ کا کہنا تھا کہ کرن نے ان کو مارا پیٹا ہے کرن ارسٹ ہونے کے بعد بیل پر رہا ہو چکے ہیں اب کرن مہرہ نے اپنی بیل ہونے کے بعد اپنا فرسٹ انٹرویو شیئر کیا ہے جس میں کرن نے اپنی سائیڈ آف سٹوری بتائی ہے کرن کا کہنا ہے کہ نیشہ اور ان کے بھائی نے مل کر انہیں پھسایا ہے اور ان پر جھوٹی اف آئی آر درچ کی گئی ہے کرن کا یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے نیشہ کو ہاتھ تک نہیں لگایا بلکہ نیشہ نے ان کے خلاف جھوٹ بتایا ہے کرن کا یہ بھی کہنا ہے کہ نیشہ نے خود اپنا سر دیوار پر مارا اور ان کے بھائی نے ان کی پکچر لے لی اور اب وہی پکچر وہ ایز اپروف ان کے خلاف یوز کر رہی ہیں جبکہ ریل میں ایسا کچھ ہوا ہی نہیں ہے کرن اور نیشہ کے بیچ کافی عرصے سے دوریاں بڑھ چکی تھی اور کئی بار دونوں کی ڈائیورس کی نیوز بھی سامنے آئی تھی جسے کرن مہرہ خود دنائے کر چکے ہیں مگر اب دونوں کے بیچ حالات کافی خراب ہیں اور اس حد تک پہنچ چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ دونوں کے بیچ کون ٹھیک ہے اور کون غلط اور یہ سب وقت آنے پر ہی پتہ چل پائے گا آپ کو کرن اور نیشہ میں سے کس کی سائیڈ آف سٹوری صحیح لگتی ہے اور آپ کس کے ساتھ ہیں ہمیں کومنٹس میں بتانا بلکل نہ بھولیے گا